بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة عدا کرنا قرآن عظیم میں سورة الہوم آیات نمبر انتالیس میں اشارت فرماتے ہیں اللہ پاک اور تم جو زیادہ لینے کو دور کر دینے والے کے مال پڑھیں تو وہ اللہ کے ہاں نہ پڑھے گی اللہ کے ہاں نہ پڑھے گی اور جو تم خیرات اور زکاة دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو ان کے عجر اور انا دونوں دکھنے ہو جائیں گے آج کا سب سے پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت نایاب ہے قدر چانئے گا بہت پیارا وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو دل میں مضبوط توقع رکھیں اللہ کا نام لیا کریں اور وظیفہ کیا کریں ورنہ ایسے عمل کو تو اللہ پاک بھی فس پسند نہیں کرتے جس میں یقین کامل نہ ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے پریشانی ختم ہو جائے اگر آپ کسی کے پاس مناسبت کے لیے جاتے ہو کام کے لیے جاتے ہو نوکری کے لیے جاتے ہو اور وہ مسخر ہو متین ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی تھوڑی سی آپ نے چاول لینے ہیں تھوڑی سی آپ نے چاول لینے ہیں سورہ یاسن کی آیات نمبر تیراسی پڑھ کر ان چاولوں پہ دم کریں مطلب کہ ابلے ہوئی چاول جو آپ نے کھانی ہے ابلے ہوئی چاول جو آپ نے کھانی ہے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالیں تھوڑا سا میٹھا ڈالیں وہ ایک اللہ کی نایاب جو ہے رزک پیارا سا رزک بن جائے گا وہ آپ نے بس کھانا ہے کھا کر جو کام شروع کرو گے آیات نمبر سورہ یاسین کی تیراسی جو کام آپ پھر شروع کرو گے الحمدللہ عصد وقار اور لوگوں مسخر اور مطین کرو گے اگر کاروبار کیلئے کرنا چاہتے ہو تو پھر تیراسی آیات نمبر تیراسی بڑھ کر جو کام شروع کرو گے الحمدللہ کامیاب ہو گے اگر گاک بڑھانا چاہتے ہو دکان میں تو پھر آیات نمبر سورہ یاسین کی تیراسی اور پوری دکان پر پانی پہ دم کر کے چھٹے گئے پانی زمین پہ نہ گئے ہل دین کے چھٹے آپ اس میں لگانے تو انشاءاللہ کبھی رزک کی کمی نہیں آئے گی بہت پیار عمل ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب لینی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ